السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے میں الحمدللہ خیریت سے ہوں امید کرتا ہوں آپ سب دوست بھی خیریت سے ہوں گے میں ہوں کامر جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کیجے الیکٹریشن آج کی ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو ہائر کمپنی کی واشنگ مشین موٹر وائن کرنے کا طریقہ سکھائیں گے ہمارے پاس جو آج موٹر ہے یہ چینہ کی ایک موٹر ہے جو کہ عام واشنگ مشین موٹر سے مختلف ہے اس کی کور کا سائز ڈیفرنس ہے تو آپ دوستوں نے ویڈیو کو پورا اور دیان سے دیکھنا ہے ہم آپ دوستوں کو سیٹ ڈالنے سے اور کنیشن تک مکمل طریقہ سکھائیں گے کتنی ہم نے اس میں ٹرم استعمال کرنا ہے کون سا نمبر استعمال کرنا ہے کتنی اس کی پچھ ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستوں کو سکھائیں گے ویڈیو کے ٹائٹل میں ہم نے ٹرم نمبر اور پچھ مکمل ڈیٹیل ڈال دی ہے اور کور کی سائز آپ دوستوں کو ہم بتا دیتے ہیں ہمارے پاس جو موٹر ہے اس کی کور کا سائز ڈیڑھ انچ ہے چوبیس سلاٹ موٹر ہے موٹر کو سلور میں ہم وائنڈ کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جتنے بھی چینل پر آنے والے نئے دوست ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ دوستوں تک نئی موٹر وائنڈنگ سے اور الیکٹریشن سے متعلق معلومات مل سکیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو ہائر کمپنی کی موٹر وائنڈ کرنے کا طریقہ سکھائیں گے یہ ہمارے پاس ہائر کمپنی کی واشنگ مشین کی موٹر کی کور ہے اس کی کور کا سائز ڈیڈ انچ ہے یہ دیکھیں ڈیڈ انچ ہے اور چوبیس سلاٹ یہ ہمارے پاس کور ہے اور اس میں جو سلاٹ ہیں وہ آٹھ بڑی ہیں اور سولہ چھوٹی ہیں پیپر ہم نے ڈال لیے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو چائنہ کی موٹر جو کہ ہائر کمپنی کی واشنگ مشین میں لگی ہوئی تھی یہ وائنڈ کرنے کا طریقہ آپ دوستوں کو سکھائیں گے اس میں یہ آٹھ جو سلاٹ ہیں وہ بڑی ہیں اور سولہ چھوٹی ہیں یہ دیکھیں دو چھوٹی اور دو بڑی دو چھوٹی دو بڑی اس طریقے سے اس میں یہ جو سلاٹ ہیں وہ سولہ چھوٹی ہیں اور آٹھ بڑی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو چائنہ کی موٹر سلور وائنڈ کرنے کا طریقہ سکھائیں گے چوبیس سلاٹ ٹو پول اور پچ اس کی جو ہے وہ چار چھے ہے یہ پچ اور یہ ہم اس کا فرما بنا رہے ہیں یہ چار چھے ایک دو تین چھا چار میں ہمارا چھوٹا کوائل آئے گا چھے میں بڑا آئے گا تو یہ ہم نے فرما اس کا بنا لیا ہے نہ زیادہ بڑا ہے نہ زیادہ تنگ ہے جنون طریقے سے تقریبا جتنا فرما تہتنا ہی ہم نے بنایا ہے زیادہ بڑا ہم اس کو کریں گے تو اس کی باڈی بہت کلوز ہوتی ہے اگر کھلی باڈی ہوتی تو ہم سیٹ بڑا بھی اس میں ڈال سکتے تھے اگر ہم اس میں زیادہ بڑا سیٹ ڈالیں گے تو وہ باڈی کو ٹیچ کرے گا تو شارٹ ہونے کا خطرہ ہوگا اس لئے ہم اس میں فل کلوز کر کے سیٹ ڈالیں گے یہ اس کی پچھے ایک دو تین چار چار چیز کی پچھے چوبیس سلٹ ہماری موٹر ہے ٹو پول کور ہے تو اب ہم نے فرما بنا لیا ہے پہلے ہم اس کے سیٹ بنا لیں پھر اس کو وائنڈ کریں گے یہ دوستو سیٹ ہم نے بنا لی ہے اب ہم سیٹ ڈالنے لگے ہیں یہ ہمارے پاس رننگ کا پہلا سیٹ ہے یہ ہم جو یہ بڑی جو سلٹیں ہیں ایک یہ ہے ادھر بڑی سلٹیں ایک یہ ہے ان دو بڑی سلٹیں ہم چھوٹا سیٹ ڈالیں گے بیچ میں جو چھوٹی سلٹیں ہم خالی چھوٹ دیں گے اور میں ہمارے سٹارٹنگ کے سیٹ اور بڑے سیٹ آئیں گے بسم اللہ یہ دیکھیں دوستو ایک سیٹ کا ایک کوائل چھوٹا ہم نے ڈال لیا ایک دو تین چا چار پچھ میں یہ ایک ہو گیا اس میں ہم پیپر ڈالیں گے یہ ہم پیپر ڈال رہے ہیں یہ ایک کوائل ڈال لیا ہے یہ سیٹ کا دوسرا ہم کوائل ڈال رہے ہیں یہ پچھے میں جائے گا یہ دیکھیں یہ ہم نے بڑی سلٹ میں ڈالا چھوٹا کوائل اور جو بڑا کوائل ہے وہ یہ ہمارا چھوٹی سلٹ میں آ رہا ہے اس سے فائدہ ہمیں یہ ہوگا جب ہم دوسرا سیٹ سٹارٹنگ کا اس کے اوپر ڈالیں گے تو وہ آسانی سے ڈال جائے گا اور جو سنگل سیٹ ہے وہ وہ بھی آسانی سے ڈال جائے گا اگر ہم چھوٹا سیٹ اس میں ڈالیں گے تو ہمارا ڈبل سیٹ ہوگا تو وہ دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا یہ اب ہم اس کی دوسری سائیڈ چھے میں ڈالیں گے موسیقی 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 دوستو ایک سیٹ ہمارا مکمل ہو گیا اب ہم اس کا رننگ کا دوسرا سیٹ ڈالیں گے یہ دیکھیں دوستو ایک سیٹ مکمل کر لیا ہے اب ہم دوسرا سیٹ ڈالیں گے ہمارا یہ جو دوسرا سیٹ کا پہلا کوائل ہے چھوٹا یہ بھی ہمارا بڑے والی سلٹ میں ہمارا کوائل آئے گا اور جو بڑا کوائل ہے وہ چھوٹی سلٹ میں آئے گا چائنہ والے بڑے سیانے ہوتے ہیں یہ کنفیوز کرنے کے لیے انہوں نے ایسی سلٹیں بنائی ہیں تاکہ کوئی وائنڈ نہ کر سکے لیکن یہ بھی پاکستان ہے دوسرا سیٹ کا چھوٹا کوائل بھی ہم نے ڈال لیا اب ہم بڑا بڑا والا کوائل ڈالیں گے دوسرا سیٹ کا یہ ہمارا پچھے میں جائے گا پہلا ہمارا چار میں گیا چار چھوٹ پچھے اس کی ایک سائیڈ پر ہم نے ڈال لیا سیٹ اب یہ سائیڈ دوسری میں ڈالیں گے یہ سائیڈ ہم نے مکمل ڈال لیا پیپر ڈالیں گے یہ دیکھیں دوستو ہم بادثانی سیٹ ڈال رہے ہیں یہ چائنہ کی موٹر ہے ہائر کی واشنگ مشین میں یہ لگی ہوئی ہے چائنہ کی جتنی بھی یہ ہائر ہو گئی ٹولنس ہو گئی سپر ایشیا ہو گئی یہ سب کمپنیاں چائنہ کی موٹر استعمال کر رہی ہیں کوئی بھی اپنی ذاتی موٹر بنا کر نہیں لگا رہی مشین میں سب چائنہ سے لے رہے ہیں چائنہ کا مال ہے آج کل تو گیر بوکس لگا رہے ہیں تاکہ موٹر پر لوڈ نہ آئے گیر بوکس کا یہ فائدہ ہوتا ہے موٹر پر لوڈ نہیں آتا موٹر نہیں سٹھتی اب ہم اس کا تیسرا سیٹ ڈالیں گے رننگ کا دوستو یہ تیسرا سیٹ ہم ڈالنے لگے رننگ کا یہ دیکھیں یہ ہمارا تیسرا سیٹ بھی بڑی سلاٹ میں ہی آئے گا ہمارے ہمارے جتنے بھی چھوٹے کوائل ہیں وہ بڑی سلاٹ میں ہم ڈالیں گے تو ہماری سٹارٹنگ ڈالنے میں ہمیں پریشانی نہیں ہوگی اگر ہم یہ چھوٹا سیٹ اور یہ چھوٹی سلاٹ میں ہم ڈال دیں گے تو یہ اب ہم یہ سٹارٹنگ ڈالیں گے ڈبل اس کے اوپر ہم ایک سیٹ اور ڈالیں گے اسی ٹرن والا ہی تو ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا وہ اس لیے کہ ہمارے پاس سلاٹیں چھوٹی ہیں تو بڑی مشکل پیش آئے گی ہو سکتا ہے پورا آئے ہی نہ یہ جو سلاٹ بڑی ہے اس میں آسانی سے دونوں سیٹ ہمارے آ جائیں گے یہ دوستو تیسرا اور چھوٹا کوائل ہم نے ڈال لیا اب ہم یہ تیسرا سیٹ کا ہم بڑا کوائل ڈال رہے ہیں موسیقی موسیقی دوستو تین سیٹ ہم نے ڈال لی چوتھا اور آخری سیٹ ڈالنے لگے ہیں یہ ہمارا چوتھا اور آخری سیٹ بھی بڑی سلاٹ میں ہی ہم نے ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ ہم بڑی سلاٹ میں ڈال رہے ہیں چھوٹا کوائل اس کی پچھ چار ہے بڑا کوائل جو چھے میں جائے گا چار چھے پچھ ہے اس کی رننگ بیچ پچھ چار چھے ہے سٹارٹنگ پچھ بھی چار چھے ہے یہ چھوٹا کوائل ہم نے ڈال لیا اب ہم بڑا کوائل ڈالیں گے پچھ چھے میں چار چھے اس کی پچھ ہے 26 نمبر ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں ترن ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں ایک سو اسی اور اسی اسی ایک سو اسی سلور میں ہم اس کو وائن کر رہے ہیں یہ اس کا ڈیٹا ہے سلور وائنڈنگ ڈیٹا یہ ہمارا بڑا کوائل پچھ چھے میں موسیقی 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 یہ دوستو ہمارا رننگ کے چار سٹ مکمل ہو چکے ہیں اب ہم سٹارٹنگ ڈالیں گے یہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں پچھ اس کی چار چھے ہے ٹرن اس میں ہم نے اسی ایک سو اسی اور سلور وائنڈنگ میں چھبیس نمبر ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں اب ہم اس میں اس کی یہ سلاٹ دبا لیں گے اور اس میں سٹارٹنگ ڈالیں گے یہ دیکھیں دوستو رننگ ہم نے ڈال لی ہے یہ دیکھیں جین ون طریقے سے جس طرح جتنا اس کا جین ون سیٹ تھا وہ اس طرح ہم نے سیٹ ڈالا ہے نہ زیادہ بڑا کیا ہے نہ کم کیا ہے بلکل بہترین طریقے سے ہم نے اس کی رننگ کو ڈالا ہے اور اسی طرح ہم اب اس کی سٹارٹنگ کو ڈالیں گے یہ دوستو اس لارٹ ہم نے دبا لی جو چھوٹے والی کوائل ہم نے ڈالے ہوئے تھے اب ان کو پر ہم سٹارٹنگ ڈالنے لگے سٹارٹنگ بھی ہماری پیچ چار چھے ہے سٹ کی دوسری سائٹ پیچ چار میں جائے گی یہ ایک کوائل ڈال لیا ہم نے اب دوسرا کوائل ڈالنے لگے ہیں یہ اس کا دوسرا کوائل ہے یہ پچھے میں جائے گا جس طرح ہم نے رننگ میں ڈالا اسی طرح ہی سٹارٹنگ بھی ہم نے ڈالنے لگے موسیقی یہ سٹارٹنگ کا ایک سیٹ ہم نے ڈال لیا اب ہم دوسرا سیٹ بھی ڈالیں گے یہ دوستو دوسرا سٹ ڈالنے لگے ہم اسی طرح ہم نے سارے تمام سٹ ڈالنے جتنے بھی سٹ ہیں پچکا آپ دوستو نے خیال رکھنا ہے موسیقی 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 ایک سائیڈ ہم نے ڈال لی دوسری سائیڈ پر شے میں جائے گی دوسری سائیڈ پر شاید یہ دوستو موٹر ہماری مکمل وائنڈ ہو چکی ہے رننگ سٹارٹنگ دونوں کے ہم نے چار چار سٹ ڈال لیے ہیں رننگ سٹارٹنگ دونوں کے چار چار سٹ ہم نے ڈال لیے ہیں اب ہم اس کی بیک سائیڈ کو کراس پیپر ڈالنے کے بعد ڈوری کریں گے اور ڈوری کرنے کے بعد کنیکشن کر کے آپ کو چلا کر چیک کروائیں گے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہ اس کی فرنڈ سائیڈ ہے یہ ہم کنیکشن بعد میں کریں گے پہلے ہم یہ بیک سائیڈ ہے اس میں کراس پیپر ڈالنے کے بعد یہ ہم ڈوری کریں گے دوستو بیک سائیڈ کو ہم نے ڈوری کر لی مکمل اچھے طریقے سے اب یہ ہمارے پاس فرنڈ سائیڈ ہے اس پر بھی ہم نے کراس پیپر ڈال لی ہے کراس پیپر ڈال لی ہے ہم نے اب یہ آپ کو کنیکشن کر کے دکھائیں گے سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے اس کی جو یہ وائر ہیں ان کا انسولیشن اتاریں گے پہلے ہم رننگ کے کنیکشن کریں گے سٹارٹنگ کے بعد میں کریں گے یہ رننگ کی طارے ہیں یہ سٹارٹنگ کی طارے ہیں یہ ہم اندر ہی کر دیتے ہیں یہ آٹھ تاریں ہماری رننگ کی ہیں یہ دوستو ہم نے ان کا انسولیشن اتار لیا کچھ کا انسولیشن ہم نے اتار لیا کچھ کا ہم نے اتار رہے ہیں کنیکشن کرنے سے پہلے انسولیشن ہم نے اس کا اتار لینا چاہیے کنیکشن کرنے سے پہلے انسولیشن اتاریں گے تو کرنٹ پاس ہوگا دوسری وائر میں یہ اس کا اتارہ ہوا ہے اس کا بھی اتارہ ہوا ہے اور اچھی طرح مزید ہم اس کو اتار لیتے ہیں یہ انسولیشن ہم نے لازمی اتارنا ہے اب ہم ہمارے پاس یہ آٹھ تاریں ہیں رننگ کی پہلے ہم رننگ کے کنیکشن کریں گے کونسی ہم چھوٹے کوائل کی دو تاریں جو ہم وہ باہر رکھیں گے ایک یہ اس سیٹ کا اور ایک اس سیٹ کا یہ دونوں تاریں ہماری باہر کنیکشن ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں یہاں سے یہ ہمارے پاس یہ چھوٹے کوائل کا جو ہم نے سرہ باہر نکالا ہے اس کا یہ بڑے کوائل کا سرہ ہے یہ یہ سلیب ہم نے چڑھا لی یہ ہمارے پاس ادھر بڑے کوائل کا سرہ ہے ادھر بھی بڑے کوائل کا سرہ ہے ایک سے تین ہم نے کنیکشن کرنا ہے جو اچھی طرح ہم نے لگانا ہے یہ ہمارا ایک کنیکشن ہو گیا یہ ہم نے کوائل کا سرہ چھوٹے کوائل کا سرہ باہر نکالا اس کے بڑے سرے سے ہم نے دوسرے کوائل کے بڑے سرے کو ایک سے تین کنیکشن کیا اب ہمارے پاس چھوٹے کوائل کا سرہ ہے یہ دیکھیں اور ادھر بھی یہ ہمارے پاس چھوٹے کوائل کا سرہ ہے ایک سے تین ایک دو اور یہ تین چھوٹے سے چھوٹے میں جائے گا ایک یہ دو بڑے کوائل کا اور تین چھوٹے کوئل کا سرہ ایک سے تین کنیکشن یہ ہمارا کنیکشن مکمل ہو گیا اب ہمارے پاس یہ تیسے سیٹ کا بڑے والے کوئل کا سرہ ہے اور ادھر چوتھے کوئل کا بڑے والا سرہ ہے ایک یہ دو اور یہ تین ایک سے یہ تین ہمارے کنیکشن یہ ہمارے کنیکشن مکمل رننگ کے ہو گئے آپ کو رپیٹ کرواتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں سے ہم نے کنیکشن شروع کیے یہ ہمارے چھوٹے کوئل کا سرہ باہر اسی کوئل کا بڑے والا سرہ یہاں سے ہم نے دوسرے کوئل کے بڑے والے کوئل کے سرے کے ساتھ کنیکشن کیا اب یہ دوسرا ہمارے پاس جو سیٹ ہے اس کا ہمارے پاس چھوٹے کوئل کا سرہ ہے یہ ہم نے تیسرے سیٹ کے چھوٹے کوئل کے سرے کے ہم نے اس کے ساتھ کنیکشن کیا ایک دو تین اب ہمارے پاس یہ تیسرے سیٹ کا بڑے والے کوئل کا سرہ ہے یہ ہم نے ایک دو اور یہ تین یہ ہمارے پاس چوتھے کوئل کے سرے میں آ گیا کنیکشن اب یہ ہمارا یہاں سے یہ جو چھوٹے کوئل کی تار ہے یہ ہماری مین نکل گئی اور یہ ہمارے کنیکشن مکمل ہوگئے اب ہم اس پر سلیپ چڑھا دیتے ہیں اور آپ کو سٹارٹنگ کے کنیکشن کر کے دکھاتے ہیں یہ رننگ کے کنیکشن مکمل ہوگئے یہ ہم نے کلوز کر دیئے سلیپیں چڑھا دیں اب ہم سٹارٹنگ کے کنیکشن کریں گے اسی طرح ہم نے ان کا بھی انسولیشن اتار لینا ہے آٹھ تارے ہیں سٹارٹنگ کی ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے کوئل کے سیرے ہم نے رکھے اب یہ ہمارے پاس ایک یہ چھوٹے کوئل کا سرائے سیٹ کا اور ایک یہ یہ دونوں ہم نے باہر رکھنے ہیں اور باقی کا کنیکشن کرنا ہے ایک سے تین پہلے ہم ان کا انسولیشن اتار لیں پھر آپ کو کنیکشن کر کے دکھاتے ہیں یہ دوستو انسولیشن ہم نے اتار لیا ہے یہ دو ہمارے جو چھوٹے کوئل کے سیرے ہیں یہ باہر نکالیں گے ایک اسیٹ کا اور ایک اسیٹ کا یہاں سے ہم کنیکشن شروع کریں گے یہ دو ہمارے ایک سیٹ کے سرے ہیں یہ چھوٹے کوئل کا سرہ ہم نے باہر رکھ دیا یہ ہمارے پاس بڑے کوئل کا سرہ ہے اس پر ہم سلیپ چڑھا رہے ہیں یہ سلیپ چڑھائی ہم نے ایک دو تین ایک سے تین ہی ہم نے اس کے کنیکشن کرنے ہوں یہ ایک سے تین ایک سیٹ کا کنیکشن ایک دو تین دوسرے سیٹ میں ہمارا یہ بڑے کوئل کا سرہ ادھر انٹر کرنٹ ہو چکا ہے ادھر سے ادھر یہ ہمارے پاس دوسرے سیٹ کا چھوٹے کوئل کا سرہ اور یہ ہمارے پاس تیسرے کوئل کا چھوٹا سرہ ان دونوں کو آپس میں جور کریں گے یہ دیکھیں یہ دوسرے سیٹ کے چھوٹے کوئل کا سرہ تیسرے سیٹ کے چھوٹے کوئل کے سرے کے ساتھ کنیکشن ہم نے کر دیا ایک دو تین اب یہ ہمارے پاس تیسرے سیٹ کا بڑے والے کوئل کا سرہ ہے اور ادھر بھی یہ ہمارے پاس بڑے والے کوئل کا سرہ ہے چوتھے سیٹ کا اس پر بھی ہم سلیپ چڑھائیں گے اور اس کا کنیکشن کریں گے یہ سلیپ ہم نے چڑھا لی یہ چوتھا اور آخری کنیکشن ہے ہمارا یہ یہاں سے ہمارا تیسرے سیٹ کے بڑے والے کوئل کے سیرے سے کنیکشن ہمارا چوتھے کوئل کے بڑے والے سیرے کے ساتھ ہمارا کنیکشن آگیا یہاں سے کرنٹ گھونتا ہوا ادھر آگیا جی دوستو ہم کنیکشن ریپیٹ کر دیں سٹارٹنگ کے بھی اس سیٹ سے ہم نے یہ چھوٹے کوئل کا سیرہ ہم نے باہر نکالا بڑے کوئل کا سیرہ ایک سے تین کنیکشن کیا دوسرے سیٹ کے ساتھ کنیکشن آگیا چھوٹے کوئل کا سیرہ دوسرے سیٹ کا ایک سے تین چھوٹے کوئل کے تیسرے سیٹ کے سیرے کے ساتھ آگیا اب یہ جو تیسرے سیٹ کا بڑے والے کوئل کا سیرہ ہے اس سے ایک سے تین ہم نے کنیکشن کیے یہ چوتھے کوائل کے بڑے والے کوائل کے سیرے کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہو گئے اب ہم ان کو کنیکشن پر سلیپ چڑھا دیں جو یہ ہماری چار وائر نکلی ہیں یہ ہمارے مین کنیکشن ہے ان میں سے دو کو ہم اندر سے ہی جوڑ کر کومن بنا لیں گے اور دو ہماری کپیسٹرکی نکلیں گے یہ دوستو یہ ہمارے مین کنیکشن اور یہ ہم اب کلوز کر دیتے ہیں یہ دوستو کنیکشن ہمارے مکمل ہو گئے ہم پہلے اس کو سیریس بورڈ پر چیک کریں گے یہ ہمارے پاس سیریس بورڈ ہے دوستو وارڈ کا اس میں بلب لگا ہوا ہے پہلے ہم رننگ کو چیک کریں گے شارٹ چیک کریں گے اب ہم سٹارٹنگ کو چیک کریں گے یہ ہمارے سٹارٹنگ بھی چل رہی ہے شارٹ بھی نہیں ہے اب ہم اس کو خراس چیک کریں گے دوستو لیڈے نکالنے سے پہلے موٹر کو ہمیشہ کراس چیک کر لیا کریں تاکہ ہمیں موٹر فٹ کرتے وقت پریشان نہ ہو اگر موٹر کراس ہو تو ہم دوری سے پہلے ہی اس کو وہاں سے کہیں سے نکال لیں جھونڈ لیں اگر ہم اس کو دوری کریں گے اور بعد میں ہم کراس چیک کریں گے تو ہمیں دوبارہ کھولنی پڑے گی یہ ہماری موٹر کراس نہیں ہے بلکل اوکے ہے اب ہم اس کی مین لیڈے نکالیں گے یہ دوستو اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے اندر سے ہی کومن کو بنا لینا ہے یہ دو ہماری سٹارٹنگ ہے یہ دو رننگ ہے اب ہم نے ایک سٹارٹنگ اور ایک رننگ کو جوڑ کر کومن بنا لینا ہے یہ ہم رائٹ سائیڈ والی دونوں تاروں کو ہم جوڑ رہے ہیں ان کو جوڑنے کے بعد یہ ہماری کومن بن جائیں گی اور یہ دو ہماری کپیسٹر کی بن جائیں گی ہم اس میں دو رنگ استعمال کر رہے ہیں کومن میں ہم ریڈ کلر استعمال کریں گے یہ ہماری مین ہوگی یہ ہماری ریڈ کلر کی کومن جو ہم نے لگا لی اس پر ہم سلیپ چڑھا دیں گے یہ ہماری ایک کومن مکمل ہوگی یہ جو دو ہماری تارے ہیں یہ ہماری کپیسٹر کی ہیں ان کو ہم ایک اکتار سبز کلر کی تار ہم اس میں لگا رہے ہیں یہ ہم نے ایک کپیسٹر کی بار ہم نے لگا لی یہ اب ہم دوسری بار لگا رہے ہیں سٹارٹنگ میں یہ دوستو ہمارے کنیکشن مکمل ہوگی مین لیڈے ہم نے لگا لی اب ہم اس کو دوری کریں گے دوری کرنے کے بعد آپ کو چلا کر چیک کروائیں دوستو مکمل موٹر وائنڈ ہو چکی ہے یہ دیکھیں دونوں سائڈوں سے وارنش بھی ہم نے کر لی سکھا لی اب ہم اس کو فٹ کرنے لگے ہیں یہ چائنہ کی موٹر ہے ہائر کمپنی میں لگی ہوئی تھی جس کو ہم نے سلور میں ریوائنڈ کیا اب آپ کو فٹ کر کے اور چلا کر چیک کروائیں گے یہ اس کا روٹر ہے یہ اس کی پلیٹ ہے فرنٹ اور یہ بیک یہ دوستو باڑی میں ایک ساڈ فٹ ہو گئی اب ہم روٹر کو فٹ کریں گے دوستو موٹر کو مکمل فٹ کر لیا ہے یہ ہمارے پاس سیریس بورڈ ہے آپ کو چلا کر چیک کرواتے ہیں یہ جو سبز کلر کی تاریں ہیں یہ کپیسٹر کی ہیں اور یہ ہمارے پاس داسیوک کا کپیسٹر ہے اور جو یہ ریڈ کلر کی تار ہے یہ مین ہے پہلے ہم سیریس بورڈ پر اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ دو تاروں میں ہم نے سیریس لیڈ کی تاریں لگائی تو یہ مدھم چل رہا ہے بلب ہمارا اب ایک ہم ریڈ کے ساتھ لگا رہے ہیں تو تھوڑا تیز ہو گیا ہے یہ دیکھیں تیز ہو گیا ہے اب ہم کپیسٹر لگائیں گے کپیسٹر لگا کر ہم اس کو سیریس پر چیک کریں گے یہ دیکھیں دوستو ہماری موٹر سیریس پر ہی چل رہی ہے دوستو وارٹ کا ہمارا پاس بلب ہے اس میں یہ جو سبت کلر کی تاریں یہ کپیسٹر کی ہیں ریڈ کلر کی جو تار ہے یہ ہماری مین ہے پومن اب دوسری سائیڈ پر چلائیں گے ہم اس کو یہ دیکھیں دوستو دوسری سائیڈ پر بھی چل رہی ہے اور شارٹ بھی چیک کر لیتے ہیں ہم شارٹ نہیں ہے ایک تار ہم نے یہ موٹر کی تار ہے اس کے ساتھ لگائی ایک بارڈک ساتھ لگائی تو ہماری موٹر شارٹ چیک ہو گئی دیکھیں بلب نہیں چل رہا ہماری موٹر شارٹ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دوستو یہ چائنہ کی موٹر ہے اور یہ دیکھیں ہم نے وائنڈ کیا ہے سیٹ بلکل جتنے جنون تھے اتنے ہی ہم نے وائنڈ اسی طریقے سے بلکل اتنے ہی سیٹ ہم نے رکھے ہیں زیادہ بڑے نہیں ہونے دیے اگر زیادہ بڑے ہوتے تو ہماری بڑے ایک ساتھ ٹیچ ہوتے بلکل جنون طریقے سے ہم نے اس کو وائنڈ کیا بہت بہترین وائنڈ ہو چکی ہے تو دوستو ہماری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سکسکرائب کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ